موسیقی مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنے آتا ہے اگر وہ کل اس پہ ریئرسل کرنا چاہتے تو میں تیار اسے صد کرنے کو تیار ہوں اسلام آباد میں تو ہائیوے مل گیا تو دوڑنے کیلئے یہاں پر دوڑنے کیلئے جگہ بھی نہیں ملے گی وزیرالہ خیبر پختونخواہ اور گورنر خیبر پختونخواہ آمنے سامنے وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کی فیصل کریم کنڈی پر کھڑی تنقید کہا گورنر کے پاس اختیارات نہیں اپنی حیثیت کو سمجھو تمہاری حیثیت ہی کیا کہ صوبے اور وفاق کے درمیان پل بنو تم سیاستدان نہیں رہے سیاست سے فارغ ہو چکے اہدے کا لحاظ رکھو تمیز کے دائرے میں نہ رہے تو فیول بھی بند کر دوں گا ایسا نہ ہو کہ تمہاری گاڑی میں تیل ہو نہ گاڑی اور گورنر ہاؤس بھی نہ ہو مجھے مجبور نہ کرو اپنے کام سے کام رکھو کل کہا کہ ہم گورنر ہاؤس پہ بھی دوڑ جائیں گے مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کانے آتا ہے اگر وہ کل اس پہ ریئرسل کرنا چاہتے تو میں تیار اسے ساتھ کرنے کو تیار ہوں گسیٹ ہوں گا اس کو سڑکی ہو اگر گھنڈا گردی کرو گے جو زبان استعمال کرو گے اسی زبان میں جواب آئے گا یہ پی ٹی آئی کے کلاسروم نہیں ہے جس کو تم ڈانٹ لوگے اور ہوگا آئندہ جیسے مو ہوگا ویسے تھپڑ ملے گا انشاءاللہ لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے گورنر ہاؤس کی طرف دیکھا تو سڑکوں پر گھسی ٹوں گا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ کو ترکی با ترکی بھی جواب کہا لگتا ہے یہ ویسے سبق نہیں سیکھیں گے آپ بدماشی کریں گے تو پھر میں خود بہت بڑا بدماش ہوں آج کے بعد جیسا مو ہوگا بیسا تھپڑ ماریں گے آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر مہنگائی کے خلاف شیٹر ڈاؤن اور پہیہ جام حرطال کا آج دوسرا روز مصوربات سمیت آزاد کشمیر میں حالات کشیدہ پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے راستوں کی بندش کے باعث مظاہرین مشتہل مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ پولیس پر کانچ کی بوتلے برسا دیں جواب میں پولیس کی شیلنگ سنسان ہنگام آرائی روکنے کے لیے حساس مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تائنات مظاہرین کا حکومت سے بجلی اور آٹے کی قیمت کم کرنے اور عبامی مسائل کے حل کے مطالبات سعودی عرب کے تعاون سے معاشی انقلاب لاسکتے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان سے تعلقات میں انتہائی مخلص ہیں مزید عظم شہباز شریف کا سعودی ٹیلیویجن کو انٹریو شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی اہد کی پولیسیز مجھ سمیت تمام لیڈرز کے لیے مشہ لے راہ ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی دنیا میں مثال نہیں ملتی مختلف شعبوں میں اصلاحات کے بغیر پاکستان ترقیم نہیں کر سکتا کوئیت قطر یو اے ای اور ترکیہ بھی آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پارٹنر بن سکتے ہیں چین ہمارا عظیم دوست ہے وہ بھی اس میں پارٹنر بن سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں تائناد برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات وزیراعظم کا کہنا ہے کہ حکومت حکومتی گووننس کے دھانچے اور ادارہ جاتی اصلاحات کی طرف گامزن ہیں ملکی معیشت کی بحالی کے لیے میکرو اور میکرو ایکنومک سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹالائزیشن حتمی مراحل میں ہے برطانوی وفت نے حکومت پاکستان کے ایڈوکیشن امرجنسی اقدام کو سراہا ملاقات میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ ساگڈار بھی موجود تھے افغان صوبے بغلان میں طوفانی بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں ساٹھ سے زائد افراد جان بہاک، درجن و زخمی ہلاکتوں میں مزید اضافے کا بھی خدشہ افغان وزارت داخلہ کے مطابق سیلاب سے متاثرہ ازلام سیکڑ افراد گھروں میں محصور امدادی کاروائیاں بھی جاری پاک لین اور تشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس آصف علی زرداری کو صدارتی استثناء مل گیا احتساب عدارت اسلام آباد نے آصف علی زرداری کے خلاف کاروائی روک دی عدالت نے صدر مملکت کی نیپ کیسز میں صدارتی استثناء کی درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے فیصلے میں کہا جب تک آصف علی زرداری صدر ہیں ان کے خلاف کیسز کی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکتی میاں شباشری صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں ایک میکنزم بنائے ایک طریقہ کار بنائیں کہ کسی بھی کاشکار اور کسان کو جو پلیسی کے مطابق حکدار ہے کوئی ایک بیگ بھی کسی اور کو نہ ملے صوبائی حکومتیں گندم نہیں خرید رہی وفاقی وزیر رانہ تنویر کہتے ہیں تمام تحصیل والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاس کو ہم سے بھی گندم خریدیں وزیر آزم نے گندم خریداری کا میکنزم بنانے کی ہدایت کی ہے بے ذابطگیوں پر سخت نوٹس لیا ہے ہمیشہ کسانوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں آئی کیوب کامر کے ایک کامیاب لانچ کے بعد پاکستان ایک اور سیٹلائٹ خلا میں بھیجے گا نئی سیٹلائٹ تیس مئی کو خلا میں چھوڑی جائے گی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی نظام کی تشکیل میں رہنمائی کرے گی سپارکو اور نیسل اسپیس ایجنسی سیٹلائٹ خلا میں لانچ کرے گی آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہرطال کا آج دوسرا روز مصورباد سمیت آزاد کشمیر میں حالات کشیدہ پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے راستوں کی بندش کے باعث مظاہرین مشتہل مظاہرین کا پولیس پر پتھراؤ پولیس پر کانچ کی بوتلے برسا دیں جواب میں پولیس کی شیلنگ کاروباری براکز دفاتر اور تعلیمی دارے بند سڑکے سنسان ہنگام آرائی روکنے کے لیے حساس مقامات پر پولیس کی بھاری نفری تائنات مظاہرین کا حکومت سے بجلی اور آٹے کی قیمت کم کرنے اور عوامی مسائل کے حل کے مطالبات سعودی عرب کے تعاون سے معاشی انقلاب لاسکتے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان سے تعلقات میں انتہائی مخلص ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ٹیلیویجن کو انٹریویو شہباز شریف نے کہا کہ سعودی ولی اہد کی پولیسیز مجھ سمید تمام لیڈرز کے لیے مشعل راہ ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی دنیا میں مثال نہیں ملتی مختلف شعبوں میں اصلاحات کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا کوئیت قطر یو اے ای اور ترکیہ بھی آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پارٹنر بن سکتے ہیں چین ہمارا عظیم دوست ہے وہ بھی اس میں پارٹنر بن سکتا ہے مشرقی رفع میں ہماس کے جنگجووں اور اسرائیلی فورسز میں شدید لڑائی درجن و فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے اسرائیلی فورس کی جانب سے رفع شہر کا محاصرہ جنگی تیاروں اور توپ خانے کے ذریعے الزاویدہ اور جبالیا کیمپ میں گھروں پر بمباری حملے میں کم از کم دس فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے جبالیا کیمپ پر چھاپے کے دوران ایک مقامی صحافی اپنی بیوی اور بیٹے سمیت مارا گیا پنجاب کے مختلف ازلہ میں آج رات آندھی اور بارش کی پیش گوئی راولپنڈی مری گلیات اٹک جہلم چکوال بھکر میاوالی اور خوشاب میں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان لہور سرگودہ منڈی بہودین گجرات گجرولا اور سیالکورٹ میں بھی بادل برس سکتے ہیں چمن کوئیٹا شیلہ باگ توبہ چک زی سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارش بارش اور آندھی کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا